دموجلے کے گیسابہ تھانا انترگت مہننا گاؤں کے مننا دہایت کا ہے پریوار ہے جس من کی پتنی اور بیٹی ساتھ من نجار آ رہی ہے اس بیٹیا کو پانچ بار جہاں پہلے ساپ کاٹ چکا ہے وہیں اب رہسمہ طریقے سے اس کے ہاتھ پہر سریر کے ارنگوں پر دھاردار ہتھیار سے اگیات رہسمہ طاقت بار کر رہی ہے جس سے کٹ کے نیسان تو نجر آ رہے ہیں لیکن مارنے والا نجر نہیں آتا ایسا پچھلے لگمک ایک مہینے سے ہو رہا ہے حالات سے حلاکان یا پریوار نہ تو علاج کرانے کے لئے کہیں جا رہا ہے نہ اس کی کوئی سکایث ہی کر رہا ہے یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹیا کے لئے نو دن بعد ختم ہو جانے کی بات بھی اگیا سکتی دورہ کہی جا رہی ہے وہیں جس طرح کے حالات ہاں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس ساپ کے دورہ پانچ بارے سے کٹا گیا ہے ہو سکتا ہے اس کی موت کے بعد میں ساپ کی ہی آتما یا کوئی اور طاقت بدلہ لینے کے لئے اس طرح کے حالات اس صدی کو نرمت کر رہی ہو پھلال یہ پریوار جھاڑ پھوڑ اور تنتر منتر سب کو چکارا چکا ہے لیکن پھلال کوئی راہت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے ادھا رہا پھورا گھٹنا کرم میڈیا کی سرکھیا بن جانے کے بعد وہ امیت کی جا رہی ہے کہ پرساسن معاملے کو سنگیان ملے گا میڈیا کا علاج کرائے گا اور اند بیسواس کی مکڑ جال سے گاؤں والوں کے ساتھ اس پریوار کو راہت دلائی جائے بیٹی کو گھاں ہے یہ کیسی ہے کائی سے کٹ لیتی ہے آپ جی بیٹی اس میں جانتا ہے اور بیچ میں بیٹھا رہا ہے کٹ جی اپنے آپ اپنے آپ کٹ جاتا ہے اپنے آپ کٹ جاتا ہے کھانا مانا کھاتی یہ نہیں جاتا ہے کھانا کھات ہے کاؤں دو لیتی ہیں کاؤں چار رو ہوتی ہیں کاؤں آدھی کاؤں آدھی کاؤں جی بچی بہت پریشان ہیں ہاتھ چکو سے کوئی ہاتھ پاؤں کٹ جاتا ہے ہم اتنے جانے بیٹھے رہی پتائی نہیں چلا جب کھون کی دھار بہجا جب پتا جلتی ہے ہو گئے بیٹھے جی جو تو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون ہو سکت ہے کون ہے ہم نے تانتی بیدیا ہاتھ چیز کروالا ہے لیکن کہیں بچی ٹھیک نہیں ہے پانچ بار تو ساپ نے کٹ دیا دو بار دم ہوئے گئے تین بار کہیں نہیں گئے